فتح مکہ ایک قابل ذکر دن ہے عظیم ترین فتح کا دن جسے اللہ نے اپنے دین اپنی نبی اور اپنی وفادار جماعت کو عزت دی اور اس نے اپنے گھر کو بچا لیا مشرقین کے ہاتھوں سے جسے اس نے دنیا کے لئے ہدایت بنایا ہے حملے کی وجہ یہ تھی کہ قریش نے حدیبیہ کا ماہدہ امن توڑ دیا انہوں نے اپنے اتحادیوں کی مدد کی مسلمان اتحادیوں کے خلاف جارہیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حملے کی تیاری کی آپ نے یہ حملہ قریش سے چھپایا تاکہ ان کی خون ریزی سے بچا جا سکے جب حاطب نے انہیں حملے کے بارے میں لکھا تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی پس آپ نے قریش کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی خط برامت کران کرنے والی کو بھیج دیا پھر حجت کے آٹھویں سال دس رمضان کے دن دس ہزار جنگجوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کے لیے نکلے اور قریش میں سے جو بھی ان کے پاس آیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا آپ کے چچا عباس اور عبدالوسفیان بن حرب کی طرح آپ نے اپنے فوجیوں کمانڈروں کو حکم دیا کہ وہ صرف ان لوگوں سے لڑے ہیں جو ان سے لڑتے ہیں اور آپ نے سلامتی کا اعلان کیا اور کہا جو کوئی بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ محفوظ ہے جو کوئی بھی اپنا دروازہ بند کرے وہ محفوظ ہے جو بھی مسجد میں داخل ہوتا ہے وہ بھی محفوظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے آجزی سے اپنے رب کے سامنے اس وقت اپنی تھوڑی کو اپنی سواری پر جھکاتے ہوئے پھر بیت اللہ کا تواف کیا اور تین سو ساٹھ بھٹ اس وقت اس کے گرد تھے اور آپ اپنے ہاتھ میں کمان ان پر گھومتے ہوئے پڑھنے لگے کہو کہ حق کا گیا اور باطل زائل ہو گیا بے شک باطل ختم ہونے والا ہے اور بھٹ مو کے بل گر رہے تھے اور اس طرح عظیم فتح کے ذریعے مکہ کو بھٹ پرستی سے پاک کیا گیا اور یہ اس طرح لوٹ آیا جیسے تھا توحید کا منار اور جہانوں کے لیے رہنم آئی شکریہ